سرور کائنات جب تشریف لے آئے ہیں مدینہ جب آ رہے تھے تو اس وقت جناب امیر المؤمنین سے فرما کے آئے کہ یا علی دو کام آپ کی ذمہ داری پر چھوڑ کے جا رہا ہوں ایزانی قرامی دو کام جناب امیر کے سپورٹ کیے کہ یا علی ایک تو امانات آپ لوٹا دی دے گا کیونکہ میرے پاس مکہ کا کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس کی امانت نہ ہو مشرقین رسول خدا پر ایمان نہیں رکھتے تھے لیکن ساجق و امین مانتے تھے تو اب سرور کائنات تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ حجرت کر رہے ہیں تو آپ نے سارے صحابہ سے کہہ دیا اپنے اپنے گھروں پر رکھ جو آج رات کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے سب کے ذہنوں میں مجھے تفسیر حجرت کو نہیں پڑھنا مجھے مجھے کچھ اور بیان کرنا جناب سیدہ کے لیے اگر مجھے مجمع کی توجہ چاہیے تو اب آپ نے فرمایا کہ بھی آج رات کوئی گھر سے باہر نہ نکلے جناب امیر فوراً اپنے گھر چلے گا کیوں کہ جناب سرور کائنات کا حکم تھا پتہ نہیں بات پہنچا ہاں پا رہا ہوں یا نہیں کہ آپ فوراں گھر چلے گا سرور کائنات کا حکم ہے اپنے گھروں پر رہو کوئی گھر سے آج باہر نہ نکلے اتنے میں سرور کائنات نے اپنے غلام کو بلایا کہا جاؤ جا کے میرے بھائی علی کو بلالا بلانا ہو کر تو خوب بلالیں گے جناب امیر بھی جانتے ہیں کہ سرور کائنات بلانا ہو کر خوب بلالیں گے اب تا جاؤ جا کے میرے بھائی علی کو بلالا ہو جیسی بلالا ہے کہا یا علی آج رات میرے بسر پر سو جائیے گا اچھا مسلمان موررخین نے بس ایک ہی جملہ لکھا کہ مولاہ کائنات نے بس ایک چھوٹا سا سوال کیا یا رسول اللہ بس مجھے اتنا بتا دیجئے کیا میرے آپ کے بسر پر سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی تو سرور کائنات نے فرمایا ہاں یا علی میری جان بچ جائے گی تو مسلمان سب کے سب یہ جملہ لکھتے ہیں تاریخ اسلام میں پہلا سجدہ شکر علی ابنہ بھی تعلی بجالا فوراں سجدہ شکر میں گر گیا کہا پروت دگارہ تیرا کتنا شکر ادا کروں تو نے مجھے اس قابل بنایا میں تیرے رسول کی جان بچا رہا بے اور کوئی اس قابل نہیں تھا کہ بسر رسالت پہ سو سکے جسے جان دینی ہو جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکل رہا ہو جیسا سرور کائنات کے جسم سے نور نکلتا ہے جناب امیر فوراں کہی آلی دوسری دوسری ذمہ داری آپ کی یہ ہے میرے گھر میں امانات رکھی ہیں آپ امانات لوٹا آئیے گا میرے بسر پہ سونا ہے اور تیسری بھی ایک اور ذمہ داری دی کہا کہ فواتم جماح فاطمہ کہ ان کو سب کو لے آئیے گا مدینہ اپنی والدہ کو میری بیٹی کو فاطمہ دوسری بیر سب کو آپ مدینہ لے آئیے گا کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہجرت کا واقعہ ذہنوں میں ہے مجھے ہجرت کا واقعہ پیش نہیں کرنا جناب امیر بسر وہاں جناب سرور کائنات مدینہ ہجرت یہ صرف چلے گا ہے ہجرت کر کے مدینہ اور کہا میں مدینہ میں تب تک داخل نہیں ہوں گا جب تک میرا بھائی علی نہیں آجاتا میں انتظار کروں گا وہاں رات گزر گئی صبح ہوتے ہی جناب امیر نے سب کی امانتیں لوٹائیں توجہو نہ کسی سے یہ پوچھا کہ رکھوا کے کیا گئے تھے اور نہ کسی نے مشرق نے یہ شکوا کیا کہ مجھے میری امانت نہیں ملی اس کا مطلب یہ ہے کہ علی چہرہ دیکھتے تھے امانت لوٹا دیتے تھے پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں وَلَا يُعَدِّ عَنِّ إِلَّا عَلِي کوئی بھی امانتوں کو میری طرف سے لوٹا ہی نہیں سکتا سوائے علی کے امانتیں لیں گے ہم لوٹائیں گے علی اور جناب سرورے کہنا دشارہ کر رہا ہے کہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے جو امانتیں بغیر دیکھے چہرہ دیکھ کے بتا دے کون سی امانت کس کی اسے علی کہتے ہیں تو عزیزانہ کے رامیر جناب امیر المؤمنین ایک مرتبہ ساری امانتیں لوٹا کے آئے اور آنے کے بعد فواطم سے اپنی والدہ سے کہا سب سے بی بیوں سے کہا کہ بھئی میں نے حبیب خدا سے وعدہ کیا تھا کہ سب کو مدینہ پہنچاؤں گا چلیے میرے ساتھ آپ نے ناقہ اونٹنیا فوراں ان پر حودج اور محملے سجائیں حودج لگائے حودج جو لگڑی کا اس پر رکھا جاتا ہے پالان اور اسے حودج کہا جاتا ہے اس پر باقیدہ محملے سجادین کہ بھئی یہ خواتین کا مصورات کا معاملہ ہے ان کا سفر آسان ہو پردے کا احتمام رہے سب کے لئے محملے سجائیں کہا کہ بھئی آپ سب لوگ سوار ہو جائیں اور قافلہ میرے ساتھ چلے گا اب سارے مشرقین جمع ہوئے کہا رہے محمد تو چلے گئے مدینہ یسرب چلے گئے پوجہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو چلے گئے لیکن ان کی بیٹی مکہ میں رہ گئی ہیں کیوں نہ ہم سب مل کے ان کی بیٹی کو اسیر بنا لیں اگر انہیں اسیر بنا لیں گے تو محمد کو واپس مکہ آنا پڑے گا اور اس طرح سے وہ ہمارے قبضے میں آ جائیں گے سب نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے ہاو چلو چل کے محمد کی بیٹی کو ہم سب کے سب اسیر بنا لیتے ہیں آرہا پہ ناہیان اس مقام پہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی سب کے سب آئے تو رسول خدا نے جناب امیر اکیلے سے کہا تھا آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں یہ ساری امانتیں مطلب نہیں لوگ ہے یا نہیں کچھ امانتیں لوٹانے کی تھیں کچھ امانتیں پہچانے کی تھیں تب اکمتبہ جناب امیر المؤمنین نے جیسے ہی آتا دیکھا اب تک کسی نے تلوار نہیں دیکھی تھی علی کے ہاتھوں میں جیسے ہی سارے مکہ کے مشرقین جناب سیدہ کو اسیر بنانے کے لیے جناب امیر نے اس طرح سے للکارہ تلوار ہاتھ میں کھیچی کہ للکارتے ہوئے جیسے ہی میدان میں اترے مارنے کے لیے تو سب کے سب کہنے لگے یہ شیر کی طرح دیکھ رہا ہے بہت بڑی بڑی آنکھیں دیں جناب امیر کی کہ سرخ ہو گئی ہیں کہ بھاگو ایک مرتبہ کسی نے نعرہ لگا ہے سب کے سب بھاگنے لگے پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں جیسے ہی سب بھاگے جناب امیر ایک مرتبہ رکے کیونکہ بھاگنے والا کے پیچھے بھاگتے نہیں تھی پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں فرار کرنے والوں کے پیچھے نہیں جاتے تھے مولا سب کو بھاگ نے دیا جب سب بھاگ گئے تو ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد جناب فاطمہ کی محمل کی طرح اشارہ کر کے کچھ پہنچے ہیں جناب سیدہ سے مخاطب ہوئے اور بی بی سے مخاطب ہونے کے بعد خطاب کر کے ایک جملہ کا کہا کہیں آپ کو خوف تو تاری نہیں ہو گیا تھا اتنا بڑا مجمع آگیا ہے بھئی جناب امیر جناب سیدہ سے تعرف کروا رہے ہیں اپنا تو کہیں خوف تاری تو نہیں تھا اتنا بجمع آگیا اسیر بنانے کے لیے تو جناب فاطمہ نے ایک جملہ فرمایا کہا اسے کیا خوف ہو سکتا ہے جس کے لیے علی ابن ابھی طالب حفاظت میں ہو جس کی حفاظت کے لیے علی ابن ابھی طالب موجود ہوں اسے کون سا خوف تاری ہو سکتا ہے اب جناب امیر نے اس مقام پر علماء عجیب و غریب ایک جملہ نقل فرماتے ہیں کہتے ہیں پھر جناب امیر وہ جو اونٹ سے آپ جانتے ہیں کہ اونٹوں کی جو محار باندی جاتی ہے تو قطار میں چلتے رہتے ہیں ایسے ہے یا نہیں ہے لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اب جناب امیر اونٹ پہ سوار نہیں ہوئے پورے راستے جناب سیدہ کی اونٹنی کی محار کو تھامے رکھا کہ سرور کائنات سے وعدہ کر کے آیا تھا اب میں فوراں جناب سرور کائنات جب تک پہنچنا جاؤں اب میں اونٹ پہ سوار نہیں ہوں گا تو جناب امیر مکہ سے پیدل پاں پیادہ مدینے آئے جیسے ہی مدینے پہنچے تو آپ کے ہاتھ میں محار تھی جیسے ہی مدینے پہنچے سرور کائنات استقبال کے لیے سامنے سے آگئے تو روایت کے الفاظ ہیں جناب سرور کائنات جیسے ہی آئے تو جناب امیر کو فوراں گلے لگایا چوننے لگے پیار کرنے لگے اور آپ کے آنسو بہنے لگے کہ بھئی آپ کی جان خطرے میں تھی میں یہاں آگئے تھا میری بیٹی میری چچی یعنی آپ کے والدہ دوسری بی بیاں سب آپ کے حوالے کر آیا تھا تو جناب امیر نے ایک مرتبہ جناب سرور کائنات کو روکا نہیں کہ پیار کر رہے ہیں جب مکمل پیمبر اسلام نے چومہ پیار کیا گلے لگایا تو اس کے بعد ایک مرتبہ فوراں ایک جملہ کا مورخین کہتے ہیں جناب امیر نے جناب سیدہ کی اونٹنی کی مہار سرور کائنات کے ہاتھ میں لی اور کہا یا رسول اللہ آپ سے وعدہ کر کے آیا تھا آپ سے وعدہ کر کے رہا تھا میں مکہ میں کہ آپ کی امانت آپ تک پہنچا دوں گا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی آپ کی امانت میں نے آپ کی امانت آپ تک پہنچا دی میرا آپ سے وعدہ ہے میں نے سیدہ پہ خراش بھی نہیں آنے دی ہے کوئی ظلم نہیں ہونے دیا کسی کا ہاتھ نہیں اٹھنے دیا میرا آپ سے وعدہ تھا میں نے سیدہ کو آپ تک پہنچا دیا ہے یا رسول اللہ سیدہ پہ آنچ بھی نہیں آئی ہے میں نے سیدہ کو آپ تک پہنچا دیا ہے بس یہ جناب امیر نے جملہ کہا سرور کائنات کی آنسو جاری ہو گئے بہت روئے اپنی بیٹی کو بہت پیار کیا کہا اب میں مدینہ سکون سے جاؤں گا آج جناب امیر نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ آپ کی امانت لوٹا رہا ہوں آپ کی امانت کو ویسا لوٹا رہا ہوں سیدہ پہ کوئی آنچ بھی نہیں آئی ہے لیکن جب جناب امیر قبر متحر پہ آئے جناب سیدہ کے جسد متحر اٹھایا تو رو کے کہنے لگے اب دوبارہ وہی جملہ دہر آیا وہی جملہ دہر آیا کہا یا رسول اللہ آپ کی امانت لوٹا رہا ہوں لیکن اب یہ نہیں کہا کہ امانت کو آنچ نہیں آئے پھر رو کے کہا یا رسول اللہ باقی حالات فاطمہ خود آپ کو بتا دیں گی کہا باقی حالات فاطمہ خود آپ کو بتا دیں گی یا رسول اللہ یہ وہ فاطمہ نہیں جو آپ نے مجھے دی تھی اب میں کہوں گا یا رسول اللہ ان فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے ان کی پسلیاں ڈھوٹ گئی ہیں